انڈیا کے باقے ڈراموں کی طرح زیر ٹی وی کے ڈراما سیریر باقے رکشمی میں بھی آخر کا جنریشن لیپ آہی گیا ہے اور آپ تو میکرز نے اس ڈرامے کا فائنل پرومو بھی شیئر کر دیا ہے اسے پہلے والی اپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا تھا کہ رکشمی کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں ایڈیش سمجھتا ہے کہ اس نے رکشمی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے اور رکشمی کی موت ہو چکی ہے مگر ایسا کہاں ممکن ہے کیونکہ اگر رکشمی ہی مر جائے گی تو ڈراما پھی رہ سے آگے کیسے چلے گا اور رکشمی کے ساتھ پیش آنے والے اس جانوہ حادثے کے دوران ہر رکشمی بچ نکلتی ہے اور اب جو نیا پرومو آیا ہے اس نے تو پہلے والی کہانے کو بلکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور بھاگر رکشمی کا نیا پرومو جیسے ہی میکرز نے آوریس کے ساتھ شیئر کیا ساتھ ہی اس کے کیپشم نے لکھا ہے سات سالوں کے بعد بدلے لکھشمی کے بھاگے کی دگر پرویتی کے ساتھ کیسے ہوگا اس کا یہ نیا سفر اور اس نئے پرومو میں یہ دکھائے گیا ہے کہ لکھشمی اپنی بیٹی کے ساتھ کسی گاؤں میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ابائی گاؤں چلی گئی ہے اپنی بہن کے ساتھ وہاں وہ ٹریکٹر چلاتی اور فصلوں میں گھومتی نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لکھشمی نے شہر سے دور اپنی بیٹی کے ساتھ گاؤں میں ایک الگ ہی دنیا بسا دی ہے جس کے بعد اس نئے پرومو پر آڈینس نے بھی اپنی اپنے ریاکشنز شیئر کرنا شروع کر دیئے ہیں چلو جلدی سے بتاتے ہیں کہ اس نئے پرومو پر آڈینس کا کیا کہہ رہا ہے ایک یوزر لکھتا ہے اگلے یوزر کا کہنا ہے ایک تا کپور سیریل آر انکمپلیٹ ویتاوٹا لیب ویدہ بی بی اگلے یوزر نے بھی بلکل صحیح سوال کیا ہے کہ آہ ہیرو ہیرون کبھی ساتھوں رہتے نہیں لیکن ان کے بچے ضرور آ جاتے ہیں کمال ہے اگلے یوزر کا کہنا ہے اگلے یوزر کہتا ہے کہ فائنلی بھاگے لکھشمی میں سب سیریل جیسا سات سال بگاہ ہی دیا اگلے یوزر نے بھی کمال لکھا ہے یہ ہی ہوتا ہے ہر سیریل میں ویلن ساتھ رہتا ہے اور ہیرون کو دور کر دیتے ہیں بکواس جبکہ اس ٹرامے کے سٹارٹنگ والے اپیسوڈز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلو تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھی کیوں نہ کہ لکھشمی جو کہ ایک سادہ سی فیملی سے بلونگ کرتی ہے وہ شہر تو آتی ہے گاؤں سے لیکن وہاں اس کی شادی دھوکے سے لرشی سے کروا دی جاتی ہے بعد میں لرشی اور لکھشمی کو آپس میں پیار تو ہو جاتا ہے لیکن اثر ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب لکھشمی کو پتا چلتا ہے کہ لرشی اس سے نہیں بلکہ اس سے پہلے ملک شاہ سے محبت کرتا تھا جس کے بعد اس کا دل ٹوڑ جاتا ہے